اسلام علیکم میں احسان امام بیریہ ٹاؤن کراچی سے امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک جیسا کہ آپ کو بتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے ببرکت مہینہ ہے اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے دعا کیجئے گا اور میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا اور اسی کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے تھامنیل پر دیکھ بھی لیا ہوا میری آج ڈسکیشن جو جانے چاہیے وہ کن پریسنٹس کے حوالے سے ہیں تو ہمارے ایسے کافی کلائنٹس ہیں اور کافی ایسے ہمارےرویورڈز ہیں جو کہ جاننا چاہتے ہیں ان کی انفرومیشن کے حوالے سے کہ ابھی فیلال کیا اپ ڈیٹس ہیں اور کیاب ڈیٹس نہیں ہیں کبھی ان کے ریٹس بہت ہائی ہو جاتے ہیں کبھی ان کے ریٹس بلکل نیچے ہوجاتے ہیں تو ہم ہماری کوشش یہی رہتی ہے ہمیشہ سے کہ جو بھی ان کی انفرومیشن ہمارے تک پہچ سکے وہ ہمارے ہاتھ کو دیلیورٹ کرتے ہیں اور آپ کی رہنمائی بھی ہوتی ہے اور آپ ہمیں لائک بھی کرتے ہیں تو ڈسکیشن کا آگاز کرتا ہوں جانے سے پہلے ہمیشہ سے میں نے ریکویسٹ کری میرے چینل کو لازم سبسکرائب کر دیا کریں لائک کر دیا کریں بیل آئیکن کو لازم پریس کر دیا کریں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو ایزیلی مل سکے تو اس کی جو کرنٹ اپ ڈیٹ ان تینوں پریسنٹس کی ہوا میں آپ سے ڈسکیش کرنا جا رہا ہوں سب سے بہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان تینوں پریسنٹس میں ابھی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے بیریہ ٹاؤن کے حوالے سے البتہ یہ تینوں پریسنٹ بلکل سیو ہے ہمیشہ سے ہم تمام ویڈیو میں تمام میسیجز میں ہم آپ لوگوں کو یہی پیغام دے رہے کہ الحمدللہ یہ وہ پریسنٹس ہیں جو کہ بیریہ ٹاؤن کراچی نے افیکٹیٹس کو دیئے تھے اور آج ان کی یہ پوزیشن ہے کہ کافی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ یہاں پر چل رہی ہے یہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے یہ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے ایسا فیلال ابھی آفیشلی کچھ بھی اناؤنس نہیں ہے بیریہ کی طرف سے نہ ہی کوئی ایسا سائن بوٹ منشن ہے جہاں پر ہم لوکیٹ کریں کہ آپ کو یہ لوکیشن ہے کہ ان تینوں پریسنٹس کو لے کے تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں بہت جلد بیریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے نیوز آئی گی اور ڈیولپمنٹ اسٹارٹ بھی ہو جائے گی اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسی ڈیولپمنٹ اسٹارٹ ہوتی ہے تو اسے کچھ عرصے پہلے ہی وہاں پر لوکیشن پر بوٹس لگ جاتے ہیں سائن بوٹس لگ جاتے ہیں تو ہوفولی کہ آپ کا ویزٹ رہتا ہو تو آپ اس ویزٹ کے دوران خود بھی لوگیٹ کر لیں گے تو آج ان کی مین پرائزز کے حوالے سے میں ڈسکیشن کرنے جا رہا تھا ابھی فیلال ان کی مارکٹ کھوڑا سا سٹاپ ہو گئی بھی جو کہ پچھلے اگر ہم لازٹ ٹو منٹ پہلے دیکھیں کہ بہت تیزی سے ٹریڈنگ ہوتی لی ہوتی لی ایک سرگی پرائز ریکٹ کی اگر میں آپ سے بات کروں تو وہ آراؤنڈ 33 لائکس پہ پہنچ چکے تھے لیکن ابھی کرنٹ پوزیشن کو دیکھتے ہوئے اٹھائی سے انہتیس لاک روپے میں اس پر لوکیشن پلوٹ آویلیبل ہے اور اسی طرح دیکھیں اگر میں پریسنٹ سکسٹی ٹو کے حوالے سے آپ سے بات کروں تو پریسنٹ سکسٹی ٹو کے جو پرائزز ہیں وہ لازٹ ٹائم تقریباً کوئی بچیس پلس جا چکے تھے لیکن البتہ بیسے پرائزز نہیں ہیں تقریباً اراؤنڈ کوئی تیز اور بائیس کے درمیان ہیں ایس پر لوکیشن اسی طرح سے سکسٹی تری کے بھی پرائزز کافی شوٹ کر گئے تھے جو کہ 23 تک بھی بہت گئے تھے لیکن ابھی اس ٹائم پہ ایس پر لوکیشن ابھی کرنلی جو ہمیں پریسز کوڈ ہو رہے ہیں وہ تقریباً اکیس ساڑھے اکیس اور بائیس لاکھ کے آراؤنڈ ہو رہے ہیں وہ بھی ایس پر لوکیشن تو یہ یاد رہے ہیں کہ ہم جو بھی پریسز اپنی ویڈیو کے ثروح آپ کو دیتے ہیں وہ کو بھی بھی فکس نہیں ہوتے جب بھی آپ نے کوئی ٹریڈنگ کرنی ہو کچھ کرنا ہو تو ابیسلی اس ٹریڈنگ سے پہلے آپ پہلے مارکٹ کو ریویو کر لیں مارکٹ کے حوالے سے ریڈز لے لیں کرنٹ مارکٹ کو سیزیشن لے لیں اس کے بعد ہی کوئی ڈیسیشن لیں ان تینوں پریسنٹ میں آج کی بائینگ کرنا اور اگلے تین سال میں آپ کو بہت ہی اچھی ارنڈنگ کرنے جائیں گی انشاءاللہ ٹریڈنگ کا حصہ بلکل بھی نہ بڑیے گا کیونکہ بیچ میں کافی ریڈ اوپر بھی جاتے ہیں کافی ریڈ نیچے بھی آتے ہیں جو لوگ ہمارے ایسے کلائنٹ ہیں جو یہ فائلز بائی کر لے دیں بائی کرنے کے بعد کافی چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنی کی فائل لے لی تھی اور آج اس کا ریڈ اتنا ہو گیا تو ایسا گھبرانی کی بلکل بھی ضرورت نہیں لیکن تھوڑا سا ٹائم فریم چاہیے ہوتا ہے ہر چیز کے لیے تو آپ جب بھی انویسمنٹ کریں لوگ کاس انویسمنٹ ہے آج کی انویسمنٹ کل کا انشاءاللہ آپ کے لیے ایک اچھا ایمون بنتا ہو نظر آئے گا جس طریقے سے آپ کو بتا ہے بیریٹ آنکرازی میں آج بھی منیمم منیمم پچاس لاکھ روپے سے کم کوئی بھی ایک سو بجز گز کا پروٹ آویلیبل نہیں ہے تو ہم تمام ویڈیو میں تمام میسیجز میں آپ کو یہی پیغام پوچھاتے لازم کریں ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں لیکن آج ایمیجیٹلی کر لیں گے کرنے کے بعد بول کر لیں گے تو آنے والے ٹائم پر فائدہ دے گی ٹریڈنگ کا حصہ بنیں گے تو ضرور کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے لیکن میری کچھ یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری انویسمنٹ زیادہ بول نہیں کر سکتا تو بے شک ان تینوں پریسنٹ میں انویسمنٹ نہ کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں لانگ ٹرم کے لیے میں کرنا چاہتا ہوں تو بے شک بلکل کر لیجئے اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو تھوڑی سی انپرومیشن یہ دینا چاہے جو نئے افیکٹڈز ہیں جو کہ جن لوگوں کو نہیں ملی تھی ریپلیسمنٹ الحمدللہ بیریٹ آن کراچی کی طرف سے ابھی نئی لینڈ پریسنٹ ٹرنٹی سیونڈ میں بھی آئیے جہاں پر افیکٹڈز کو موف کیا جا رہا ہے بیریٹ کی طرف سے لیکن وہ بھی نون ڈبلپ ایڈی ہے ڈبلپ ہوگا تو خوبفولی کہ اگر آپ کی کچھ ایسی ریکویسٹیں ہیں جو کہ آپ نے بیریٹ آن کراچی کو دی بھی ہے تو انشاءاللہ اللہ سے پوری امید رکھی گئے انشاءاللہ آپ کو بہت جل اس کی بھی خوشخبری مل جائے گی کیونکہ آپ لوگوں نے کافی ٹائم سے ویٹ کی ہے اور ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے وہ کس پوزیشن پہ جا کے ویٹ کی ہے لیکن جن کے پاس آج بھی چیزیں موجود ہیں آف گراؤنڈ کی صورت میں ان کو کوئی نہ کوئی ریپلیسمنٹ مل رہا ہے لیکن بات شرط یہ ہے کہ آپ کی اسٹالمنٹ پوری ہونی چاہیے اگر آپ کی اسٹالمنٹ کوئی ایک آشارٹ ہے تو اس کو بھی امیجرلی آپ کے آف کر لیں تاکہ آپ کو بھی کوئی ریپلیسمنٹ مل جائے فردر کسی انفرومیشن کے لیے میرا نمبر بھی سکرین پر مہنشان ہے محمد توصیق خان صاحب کے بھی مہنشان ہے بلکل آپ ایزی ہو کے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے آپ کو انفرومیشن چاہیے ہو بلکل آپ کو ملے گی کوئی آپ اپنی انفرومیشن ہم سے شیئر کرنا چاہیں بلکل کر سکتے ہیں ہمارے باس تمام انفرومیشن موجود ہوتی ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ یہ ہماری کوششی ہوتی ہے جتنا ریالیٹی پہ ہم کام کر سکیں اتنا ہی ریالیٹی پہ ہم لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے اس محلک کا قرآن میں آپ لوگوں کی محبتیں ملتی بھی آ رہی ہیں اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ ملتی بھی رہیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں احسان امام بیلیٹ آن کراچی سے اسلام علیکم